ایک بڑی مائیس بڑے خوبصورت واقعہ بڑی مائیس نبی پاک گزر کے جارے اپنا سادو سمان پیٹ کیتا تھی اپنے دروازی دہلیشتے بیٹھتے بیٹھتے سمان تا وزر زیادہ ہے اٹھایا نہیں جارے نبی پاک گزر تھی اچھیا مائی میں تیرا سمان اٹھا دماغر تُو کہہ نہیں آپ نے محسوس کیتا کہ مائی بڑی ہے بڑی مائی کے ہونے سمان زیادہ ہے اٹھایا نہیں جارے آپ نے بی بی کینڈی کے بیٹھا جے تُو چوکت میں یا منو چکا دے تیری بڑی میر بات اکل اس کا تو سمان اٹھایا تھا محسوس کیتا سمان دا وزر زیادہ ہے امائی بڑی کمزور تے کو اٹھا نہیں کھانی آپ نے فرمایا کہ اے بڑی اممہ اگر تیرا سمان تیری منزل مقصود تک پہجا دے بڑی عورت بڑا خوش ہوتی نبی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے سمان دے گچھڑی اپنے سر کے اوپاک تا چلنڈا تے بڑی مائی ریڈی ہے نا نبی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کردار تو اخلاق تو بڑا خوش ہو کے ساڑھی کوئی مدد کرے کسی بھی تو خوش ہوتے نہ انہوں لکھ تو آمد آئی گی دلوں دے گی نال پہ کھتگو کر رہے گی تے حضور بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ دے اممم تو وہاں شہر چھاڑکی کیوں جا رہے ہیں اور بڑی مائی کہتے بیٹا اتھین ایک جادو گر آیا جیڑا انہوں میڑ دا ہے جیڑا انہوں بیٹھ دا ہے جیڑا انہوں کا گلہ کر دا ہے وہ پتنے کیڑا جادو چلو دا ہے انہوں دین دے بے چلاتے ہیں اوڈے بین چلاتے ہیں تے میں اوڈے ڈر کا اے شہر چھڑکے چلی کہ میرا بھی کتے اوڈے نال سامنا نہ ہو جائے تے میں بھی اپنا کتے دین نہ کھو بیٹھا کیونکہ میں تے بھتا دن مفادار اپنے اباؤ وجداد دے دین دی مفادار اے اس کر کے میں شہر چھڑکے چلی نبی پاک سون رہے ہیں تے مسکرہ رہے ہیں وہ بڑی امائیں کیسے جانتے ہیں جنہوں جادو گر کہہ رہے ہیں وہ تے میرے نال تے دوریا جانتے ہیں نبی پاک سل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ رہے ہیں منزلیں مقصود تے پہنچے سمان رکھے ہیں تے بھولی عورت کا بڑا متاثرہ کی پہنچے دی ہوں چھڑکے ہیں کہنی بیٹا مینوں کوئی پہنچھو گا نا کہ مکہ کیوں چھڑکے چھڑکے اپنا شہر ابائی شہر کیوں چھڑکے تے بیٹا میں یہ کمانگی کہ میں اس جادو گردے جادو گردے در تو چھڑکے آنے تے بیٹا اس نے نال نال جدو کوئی پہنچھو گا شہر میں نال انہوں نے ضرور دسو کی کہ وہ تے جادو گردے رہے ہیں تے انہوں نے نال نال تیرے جیہاں سوڑا آتے خسید تے بہت ہی سوڑا نوجوان بھی مکہ دے رہے جنے تریفت کرتی ہے جدو میں اولو ذکر کرنے کی میں تیرا بھی کرنے کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسکرا کے گئے کہ ماں جس جادو گرد تو درکی آئیں گے جادو گرد تیرے سامنے گھڑائیں گے بھوڑی عورت اتنا متاثر ہوتی ہے کہ قدمہ تیڑے کے کلمہ پڑھ گئے مسلوان کہ تیری تک کی ادامہ میں مرید ہوگی بولو سبحان اللہ کہ تیری تک کی ادامہ میں مرید ہوگی آقا علیہ السلام ایک دفعہ دزی کر رہا ایک دفعہ دزی کر رہا آقا علیہ السلام اخلاق نیالہ درجہ دے پائے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب تو بہترین اور شخص جڑا اخلاق دے سب تو بہترین تو یہ آبدہ اخلاق آپ پڑے آنے نہیں سی صرف مسلمانہ لے نہیں ایمان والے لے نہیں بلکہ جڑے نہیں مانا دے سیوں نواز تیری آبدہ اخلاق اسے ہی دے ایک یہودی بچہ اسے ہی دیمانہ لباس نہیں بچہ پڑے چاچے میرے ماں بھی لباس آ چاچہ جان کچھ کپڑے اتا کرو ساڑے کن کو جو ہی نہیں اسے کپڑے کی موڑے چاچہ اندھتکار کتا جا چلا بیٹا روتا روتا آیا رستے جسر پچھا کتا آیا کی مادرہ او بچہ سارا ماجرہ او جڑا شکس کپڑا انہوں دا سکتا کیس اس طرح میری ماں بھی لباس آیا میں اپنے چاچے نے کوئی لباس ملکڑایا میرے چاچے نے میرے دھدکار دستا تے لباس بھی کوئی نہیں گئی تے میں پریشانہ میری ماں بڑی ہوں بڑا 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 ہوں او شکس کہتا جی انہی گالا تے جاں مدینہ آلے تاج دار دے دو مسلمانہ دے نبی دے کوئی چلا جا انہ دے درواز دے جڑا بھی جانتایا خالی ہاتھ واپس نہیں خالی ہاتھ واپس جانتا جا تو بھی جلالا بیٹا کار آیا بیٹا کار آیا ماں دے نال مشورہ شکس تے ماں دے بیٹا اسی دے بھتا دے پجاری تے میں سوڑے آیا او مسلمانہ دے نبی دے جڑا بھی بیک دایا او دے ایمان دے بیچے چلا جاتا سمجھو کرنا میری گا کہ جڑا مسلمانہ دے نبی دے چہرے والے بھی تدا او دے ایمان دے بیچے چلا جاتا تے بیٹا کہتا اب میں کوئی نہیں تو پریشان نہ ہو میں سب تو پہلا جا کے گالیے کرنے کیا کہ اے مسلمانہ دے نبی میں تیرا دیر میں نہیں اپنا ہوں میں تیرا قلبانہ نہیں پڑھنے حتیٰ کہ حضور دیوار گا اس بات کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق نہیں سانو نظر آنا ہے کہ ماں دا رتبانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرماد دیکھو وہ جن نے اونہ ہے انہیں بہت نے پڑھنے اسی بڑی مہربانی وقت تک تھوڑا توجہ میرے در بیٹا حضور دیوار گا جنہوں چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلا جا کہتا ہے کہ ہم مسلمانہ دی نبی میں تھوڑا دین نہیں اپڑھوڑا ہوں سب تو پہلا میں این آزاستوں اتھانوں میں میں تھوڑا دین نہیں اپڑھوڑا ہوں جب میری ماں بھی لباس آ لباس آ حالانکہ یہود کیا منگڑوارا بھی نہیں موت ہے میں کہہ رہا سرکار میں تھوڑا دین نہیں اپڑھوڑا ہوں حضور کی اخلاق تھی کتنے درجے تفائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کتیا تو اپنی رحمت دی چادر اتا کہ اسے بچے نو عطا کریں اپنے کتیا تو اپنی رحمت دی چادر اتا کہ اخلاق تھی کتنے عالی درجے تفائے گا موت ہے کہہ رہے سرکار میں تھوڑا کلمہ نہیں پڑھوڑا تھوڑا دین نہیں اپناوڑا مینو بس اپنی ماں راستے لباس چاہی تھا تے نبی پاک نے غصہ نہیں فرمایا بلکے کی کیکہ مسکران لانگے تبسم فرمایا تے مسکران گے اپنے کتیاں دی اوپر اپنی کالی کاملی دی چادر رحمت دالی چادر اٹا کے اسے بچے نو دے بچہ کہا چلا گیا اپنی ماں دی اوپر جا کے چادر دے دیتا تے ماں پوچھ دی بیٹا کی واقع ہویا کی کالبات ہوئی کہنا اممہ میں پہل نہیں جاگے کہا دیتا سی کہ اے مسلمانہ دے نبی میں دھوڑا دین نہیں اپنوڑا تے ماں اتنا متاثر ہوتی ہے اتنا متاثر ہوتی ہے کہ بیٹا جڑا اخلاق دی میں کتنا سوڑا ہے جڑا آپ اتنا سوڑا ہے تے سان مودہ تین بھی اپنوڑا چاہتا ہے تے دو بھی ماں بیٹا حضور دے اخلاق کو متاثر ہوکے کل وہاں پڑھ کے مسلمان بولو سبحان اللہ کہ تیری تق کے اداوہ میں مورید ہوں ذکر ذکر سارے دے سارے واقعات بیان کرندہ خلاصہ کی اخلاق دیکھو میری عزیز ادھونیاں تو سب نے چلے جانا کل وہ تفس نظائی کا تلموت کسے نے اسے بیٹھے بیٹھے گا چلو چلی دا میلا کوئی یعنی دا کوئی یعنی دا اپنی اپنی واری پر سب جانا اپنا اخلاق اتنا بہترین کرو اتنی محبت نامیہ دے پھیلا دو اتنی مسکراہت نامیہ دے پھیلا دو کہ تھاٹی وجہ تو کوئی خوشی ہوئے کوئی غمگی نہیں نہ ہو کہ جنہوں اس دنیا تو جائیے ساڑھا نام باقی رہ جائے سانو کوئی اچھے لفظہ نے بیچے یاد کر لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دے اللہ باقی دے ذات دونا دے اس روح حسنہ پر سانو سب نو عمل کرنی تفیق و حمد عطا فرمائیں کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ باقی رسول اللہ اس روح حسنہ اندہ ترجمہ کیا کہ ساڑھے واسطے کہ ساڑھے مسلمانہ واسطے سب تو پہتے ہیں اس روح حسنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات دے اللہ دے ذات نے بھی اپنے محبوب دے ذات درود پڑے فرشتہ نے بھی پڑے پھورا نے بھی پڑے پڑھ دے بھی جنو انسوی پڑھ دے حضور دے روزے دے ستر ہزار پرشتے صبح ہوں دے ستر ہزار پرشتے شام ہوں دے جڑا ایک باری گروہ آگیا قیامت تک اس گروہ دے دوبارہ باری نہیں اسی بات تا کر دے نماز پڑھ دے روزے رکھ دے حجدہ کر دے ذکات دے پتہ نہیں قبول ہوں دے نہیں اراب جانے انہ محبوب جانے لیکن میری عزیزو درود پاک ایسی عبادت تھا ایسا وظیف آیا کہ جنو انسی پڑھ دے ساڑھے کول صلت کہ حضور پاک ہر عمتی تا درود سوڑ دے بھی آتے اوڑا جو آتے گاجی کہ بولو سبحان اللہ ایک بار پھر بولو سبحان اللہ بڑی محبت دے نال انہا گلنہ نوزین چرا گاجی کہ کہنا نباوے محبت دے نال سب نے پڑھنا ہے سلاللہ علیکم